اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ لوپ کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو کیسے کمبائن کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مختلف ٹائپس آف لوپس ہوتی ہیں جیسے کہ فور لوپ، وائل لوپ، ڈو وائل لوپ اور ہم کیا کریں گے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک کمبینیشن بنا سکتے ہیں ان لوپس کا اور اس سے ہم اپنی پرابلم سالونگ کو زیادہ آسان بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ کمبینیشن بنا سکتا ہوں فور لوپ یا وائل لوپ کا یا وائل لوپ یا ڈو وائل لوپ کا ایک ایسا بھی پروگرام ہو سکتا ہے جس کے اندر ہم تینوں لوپس کو ایک ساتھ استعمال کر سکیں تو اس سے کہا جاتا ہے کمبائننگ لوپ ٹائپس اب یہ ہوتا کس طرح سے ہے کہ ہماری اس پہ اندر ایک ہوتی ہے مین لوپ مین لوپ جو ہوتی ہے لیٹس سپوز فور لوپ ہماری مین لوپ ہے اور فور لوپ کو ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اب اس فور لوپ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک اس کی باڈی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اب اس کے اندر کا جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فور لوپ کی باڈی ہے اب اس کی باڈی کے اندر میں ایک نیو لوپ ایک دوسری لوپ انٹیڈیوز کروا سکتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ لا سکتا ہوں وائل لوپ اور یہاں پہ وائل لوپ کو لانے کے بعد یہاں پہ ہم اس کی body define کر دیں گے کہ یہ while loop کی body ہے تو اب دیکھیں کہ ایک loop کے اندر دوسری loop اسے nested loop بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے اندر loops کی types جو ہیں وہ different ہے یعنی ایک ہماری for loop ہوگی اس کے اندر جو loop ہوگی وہ while loop ہوگی while loop بھی ہو سکتی ہے do while loop بھی ہو سکتی ہے تو یہ دراصل combining of different loop types کلاتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر direct ایک example دیکھ لیتے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ while loop اور for loop combination بنانا ہے اور اپنا ایک problem solve کرنا ہے problem کیا solve کرنا ہے کہ ہم user سے foreign height میں temperature لیں گے اور اس کو celsius میں convert کریں گے لیکن ہمارا temperature جو ہے وہ zero اور hundred کے بیچ میں ہونا چاہیے تو چلتے ہیں direct program کی طرف ہم نے کیا کیا ہے کہ already half 50% program ہم بنا چکے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک header files لی ہیں اس کے بعد ہم نے main function لکھا ہے اس کے بعد اس main function کے اندر ہم نے different یہاں پہ data types declare کی ہیں جیسے کہ ہمیں temp ایک variable چاہیے ہوگا ایک count کی نام سے ایک variable چاہیے ہوگا ہر variable جب بھی ہم لیتے ہیں programming میں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے ایسا کہ temp ایک variable ہے اس کا مقصد دی ہوگا کہ اس کے اندر ہماری temperature کی value store ہوگی count ایک variable ہے اس کے اندر ہماری for loop جو ہوگی وہ count ہوگی یعنی اس کے ذریعے ہمارا counter چلے گا for loop چلے گی اور ایک تیسرا variable میں نے آپ پہ لیا ہے c جس کے اندر میری celsius میں جب value convert ہو جائے گی تو وہ پھر جو ہے وہ c میں store ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں for loop ہم نے یہاں پہ start کی count is equal to 1 یعنی count کی value یہاں پہ ہم نے کیا رکھی ہے وہ ہم نے یہاں پہ رکھی ہے 1 اس کے بعد لکھا ہوا ہے count is less than 10 count کی یہاں پہ ہم نے condition رکھی ہے count کی value چونکہ 1 ہے تو یہ یہاں پہ condition true ہو جائے گی 1 is less than 10 condition جیسے true ہوگی آپ loop کی body میں آئیں گے اس کے بعد ایک print کی command ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ user نے کیا کرنا ہے کہ foreign height میں temperature enter کرنا ہے لیکن condition کیا ہونے چاہیے کہ 1 اور 100 کے بیچ میں ہونے چاہیے اب جو بھی آپ foreign height پہ temperature enter کریں گے وہ temp میں جا کے store ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کے بعد جو next step کو کرنا ہے کہ جو بھی ہماری temperature کے اندر value store ہوگی وہ پھر کیا ہوگی اس formula کے ذریعے convert ہوگی celsius میں اب جو ہم temperature لے رہے ہیں foreign height میں لے رہے ہیں وہ 32 اس میں minus ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے formula کے ساتھ یہاں پہ کچھ calculation ہوگی اور c میں ہماری value جا کے store ہو جائے گی اور پھر last جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے کہ ہم c کی value کو print کر دیں گے لیکن اب دیکھیں ہمارا program بلکو تھی کام کر رہا ہے اب اگر میں اس کو compile and run کرتا ہوں تو یہ بلکو تھی کام کر رہا ہے جیسے کہ اگر میں یہاں پہ ایک temperature enter کرتا ہوں 99 تو convert ہو گیا celsius میں 37.2 centigrade پھر loop دوبارہ چل رہی ہے اور loop چونکہ دس دفعہ چلے گی اس کے اندر ہم نے 10 کا counter لگایا ہوا ہے تو اب اگر let's suppose temperature enter کرتے ہیں 105 105 جو ہے وہ 100 سے greater value ہے لیکن ہمارا program تب بھی اس کو calculate کر کے بتا رہا ہے جبکہ ہمارے program کی requirement یہ تھی کہ وہ temperature صرف وہی temperature convert ہوگا جو کہ 1 اور 100 کے بیچ میں آتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لئے اس problem کو solve کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے for loop کے اندر ہی ایک while loop کا ہم استعمال کریں گے while loop کا ہم استعمال کریں گے اور اس کے اندر ہم لکھیں گے کہ condition لگائیں گے کہ temp کی value اگر تو 0 سے less ہوتی ہے یا اس کے اندر ہم ایک logical operator کا استعمال کر رہے ہیں اور operator کا یا temp کی value جو ہے وہ 100 سے greater ہوتی ہے اگر ان دونوں condition میں سے کوئی ایک condition بھی true آتی ہے تو یہاں پہ کیا print ہونا چاہیے یہاں پہ error message print ہونا چاہیے یا یہاں پہ print ہونا چاہیے invalid temperature اور یہاں پہ user سے یہ کہا جائے گا کہ وہ پھر سے temperature enter کرے تو یہ print تب ہوگا جب ہماری اوپر والی conditions میں سے یہ جو دو condition ہے temp والی ان میں سے کوئی ایک condition بھی اگر true ہو جاتی ہے تب یہ چیز یہ line print ہو جائے گی sorry اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے کہ جب وہ دوبارہ سے values enter کرے گا تو اس کے لئے ہم یہاں پہ scanf کی sorry statement چاہیے ہوگی تو ہم یہاں پہ لکھیں گے scanf پرسندی کاما and اب جو بھی ہم value enter کریں گے وہ temp میں store ہونی چاہیے تو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے address operator اور آخر میں ہم نے semicolon add کر دیے اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں پھر سے اس کو compile and run کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ error آرہا ہے error کیا آرہا ہے یہاں پہ کہ ہم نے آخر میں semicolon add نہیں کیا تو یہاں پہ ہم semicolon add کر دیتے ہیں اب پھر سے سے compile and run کر کے دیکھتے ہیں تو یہ program ہمارا چل گیا ہے اب temperature enter کرتا ہوں let's suppose میں 99 تو جواب کیا آتا ہے 37.2 اسی طرح اگر میں temperature enter کرتا ہوں 56 جواب کیا آتا ہے 13.3 یعنی convert ہو رہا ہے ہمارا temperature لیکن اگر میں temperature enter کرتا ہوں 105 تو یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے invalid temperature try again اور اگر میں یہاں پہ temperature enter کرتا ہوں 0 سے less کوئی number let's suppose میں نے یہاں پہ enter کیا minus 1 تب بھی آ رہا ہے invalid temperature try again اسی طرح اگر آپ جب بھی کوئی invalid temperature enter کریں گے let's suppose جیسے یہاں پہ میں enter کرتا ہوں 110 پھر یہاں پہ error یعنی یہ loop ہماری چلتی رہے گی جب تک کہ ہم صحیح value enter نہیں کرتے تو اگر میں کوئی صحیح value enter کرتا ہوں let's suppose 45 یہ ہماری range کے اندر آتا ہے تو یہ اس کو convert کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم نے ایک temperature foreign height میں لیا اس کو ہم نے celsius میں convert کیا لیکن اس کے اندر ہم نے ایک range set کی کہ اگر ہماری value 0 اور 100 کے بیچ میں ہوگی تب وہ convert ہوگی otherwise اگر 0 سے less ہوئی یا 100 سے greater ہوئی تو ہمارے یہاں پہ error message display ہوگا اور اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے for loop اور while loop کو ایک ہی پروگرام میں ایک ہی اس کے اندر ہم نے یہاں پہ استعمال کیا اور جب کبھی بھی یہاں پہ ہماری condition جو تھی یہاں پہ کوئی condition بھی true ہوتی تھی یا اگر temperature 100 سے greater ہوتا تھا تو while loop کے اندر آجاتے ہیں while loop کے اندر جب آتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہم جو value انٹر کریں گے دوبارہ وہ پھر temp میں store ہوگی اور پھر سے یہاں سے control shift ہوگا while loop میں اور while loop میں پھر سے temperature چیک ہوگا اور یہ while loop ہماری چلتی رہے گی جب تک ان میں سے کوئی condition true ہوتی رہے گی جب دونوں condition false ہو جائیں گی آپ پھر while loop سے بہار loop types کو آپ میں combine کر سکتے ہیں